جبریل تو جا میرا یار لے آؤ جبریل تو جا آج یار لے آؤ میرا یار ملا لے آؤ جی کر دے ہن یار دے یار بھی اے سانگے نے ہنے یار دے یار بھی اے سانگے نے تو یار ساتھ بیٹھا کی کر دے اللہ فرمائے جبریل میرے یار نو لے کے آؤ میرے یار نو لے کے آؤ ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار یار نو لے کے آنا ہے تے ہر آسمان دے آغاز دے میں چھے ایک آیت یار دی شان میں چھے لکھی ہو گئے اے جے آیتاں لکھی جاں استقبال دیا آیتاں لکھی جاں عمر ابابدی وقار جبریل امین فرشتیاں دی جماعت لے تو رن لگے اللہ فرمایا جبریل سواری بھی لے کے جانے جبریل بھی оçi یا اللہ فرکی لے کے جانے اللہ فرمایا آج اماماں میں نور دہworks امامامی پاگد نور دی وی جبا بھی نور دہ براک بھی نور ت Kumی نور تیار بھئی لین اہ جیڑا بولارے او بھی نور جیڑا لین آرے اوہ بھی نور سواری بھی نور جبا بھی نور پگ بھی نور جیڑا جا رہے ہیں او کی ہو بے گا نورن علا نور او نورن علا نور دی ذات میرے تیرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اب آبیدی وقار جبریل براک لینبار سے جنت میں چاہ داخل ہوئے بھئی براک تفر جنت میں چاہ رہن دیوں جبریل فرما دی نے میں ایک نوویکھیا تو سونا دوسرے نوویکھیا ہوں دینا نوویکھیا تیسرے نوویکھیا تو او دینا لو سونا جی تھے بہت یہاں سونایاں شہاں وہاں ہوں او تھے بندے نوو پرساند کوئی نہیں آ دی ایک چھاٹے کے دوسری چھاٹے کے تیسری بیندہ ہے وہ بندے نوو پتہ ہی نہیں لگتا میں لجاماں کیڑی تے چھٹاں کیڑی جبریل فرما دے میں ایک نوویکھیا او بھی سونا او بھی سونا او بھی سونا میں کہا یا اللہ تے سارے سونا اللہ فرمایا سارے انہوں چاہتی تھا مار ایک بری ایک بری بیکھ دے سعی جبریل امین بیکھ دے گئے بیکھ دے گئے سابہ مار جو نبوت لکھ دینے جبریل لگے جان دینے لگے جان دینے ایک جگہ نکر بچ گئے تھے ایک براک پتلا جیا کمزور کمزور جیا براک سر تھلے سٹے آ رووے پہ ہنجو پہ وگنگ جبریل امین نے جا کے نا تو انہوں پھڑ کے نا فرما دینے وہ خیر ہے سارے آجے موجہ پہ مار دینے بڑے سجینے تھے بڑے فخر پہ کر دینے تو رونا ہے براک کہندہ ہے کہندہ میں کو جی آئے ہے براک بول کے کہندہ تو جبریل ہے اکھاں باندھنے اکھاں باندھنے روندہ ہے پہ آتے ہنجو پہ کے دینے پہ کہندہ ہے جبریل ہے فرمایا ہاں آتے جبریل تینوں کی میں پتا لگ گیا میں پتا سی تو وہ آنے دا میں پتا سی تو آمے گا اب آبے دیبکار جبریلیا میں نے فرما دینے براکہ تینوں کی میں پتا آئے ارکہ در سونے آؤں میں نے ایر سکالتو پتا اللہ نے آدم علیہ السلام دی پتا ایسے کو پہلاؤں اپنے لاؤتے کلمتے لکھ دیتا آئے اللہ نے لاؤتے کلمتے لکھ دیتا آؤ ایک راتے آمے گی میرا آج دی راتیوں میں گی میں یار نویر شاہتے بولا مانگا ایک براک جیڑا لینو مانسے جا بے گاؤں میں یار دا لاؤتے کلمتے لکھان دے پیندے لے میں اوہ دو دا محمد محمد بے آکار لاؤں اوہ دو دا یار دا لینو رات بی روان دیا لانگے جان دیئے دین بی روان دیا لانگے جان دائے میرے کل حسن بھی کوئی نئی میرے کل طاقت بھی کوئی نئی میرے کل پروادہ بھی کوئی نئی میں کو دی تے میرا دل پر سوڑا میں کیوں کریوں سنو باوہ باوہ ہوں بیڑے میرے اوہ د دا لائی دے تمہیں لکھ وسیلے باوہ باوہ ہوں نہ میں سوڑی تے نا کن پلے تے میں کیوے یار منا باوہ باوہ ہوں اے ہاں دکھا ہمیشہ ریسی پا ہو کہ تے روان دینا تر جاوہا ہوں باوہ یار اے ہمیشہ باوہ جبریل یار 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 برا یار 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 مولے یوندہ ہی پہندہ جیڑا یار دے ہجر ویچ رو بے مولے یوندہ ہی پہندہ نہ میں میں نا یکلاں ویکھاں تینا شکلاں ویکھاں میں ویکھنا فرما برداریاں اللہ فرمایا ابو جال مکے ویچ سوڑائیں رنگ بھی چٹا لال رنگ قد بھی بڑھائیں مکے دا چودری یہ میرے کولو دی اہمیت کوئی نہیں بلال رنگ دا کالا ہے اڈیاں بھی موٹیاں موٹیاں نے ہونٹ موٹے موٹے انگلاں موٹیاں موٹیاں نے پیراں دیاں اڈیاں پھٹیاں نے ابو جال چنگا نہیں لگ دا یارنا دشمنی رکھ دائے بلال محمد محمد کر دائے میں نو بڑا سوڑا بیا لگ دائے بلال ساڑے یاردہ نا لگ دا تا سانو سوڑا لگ دا ابو جال نہیں سوڑا لگ دا کیونکہ یاردہ نا نہیں لگ دا اے پوری دنیا میں چھو رب انہوں ہوئی سوڑا لگ دا ہے جیڑا سونے محمد دے نا لگ دا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والا ہے ہوئی سوڑا لگ دا ہے حضرت زبقار جبریل آقا نے یا اللہ فر اللہ فرمائے انہوں ہی تیار کر انہوں ہی تیار کر جبریل نے آکھا کانر دے بیچے مبارک ہوئے سونے والے چلی گئے اے پورا مجمع لگ دا ہے نا کسے بند انہوں نے کہتا جا بے بھئی تیرا عمرے دا ٹکٹ ہے تو مدینہ جانا تو مدینہ جانا تو انہوں نے کیفیت کی ہوئے گے انہوں اپنے آپ تے کابو نہیں رہن دا اکھا چوان سو وگر لاک پہ انہوں نے میں تے مدینہ بندے نیندہ اٹھ جا دی گانے حضرات دی وقار جنہیں مدینے جانا جنہیں مدینے والے نن لین جانا ہوئے جنہیں مدینے والے نن لین جانا ہوئے پھر او دا کنا کمال ہوگا حضرات دی وقار جبریل فرما دینے چل پھر سونے دے وگے تے چلی گئے حضرات دی وقار جب جبریل نے ان Berg کہتے فرما دینے حسن دا مجسمہ بان گیا تے جدو میں ساز لائیا اندے ہوتے او ساز سارا تو سجا کے تے میں اینج ٹورن لگا تے او بھی بے خدائی پہ میرے والے کہندہ ہن دیرہ کیوں کرنا چھتی طور چھتی طور لیکے جبریل میرے مصطفیٰ دے بھووے تے آگے ہن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پیام کرنا اللہ نبی ساری ساری رات سجدے وے چرین والا نبی آج ٹائم و ٹائم ہی مولا علی دی پین دے کارا مولا علی دی ہم شیرہ دے کار دے وے چمال میرے پاک نبی آکے نہ فرما دینے اے پیاری میری پین امہ ہانی میں نو اٹھانا نہیں اے میں لگا اندروں کنڈی مارن اٹھانا نہیں حضرتے امہ ہانی آدھیاں سونے ہاں میں دربان بان کے کھلو جانی ہاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تھے سرکار نے نا چادر لے یا ایحل مدسر چادر لے کے تھے نبی آرام پہ کر دینے اللہ فرمایا جبریل جا جبریل آگئے مصطفیٰ دے بوے تھے اکھا یا اللہ ہن دروازہ لاؤ کے تھے اندر کی میں جاما کھڑکا ما دروازہ اللہ فرمایا نا دروازہ نہیں کھڑکانا یاردہ بوہ ہے اے یاردہ دروازہ ہے دروازہ کھڑکانا نہیں آواز مارا فرمایا آواز بھی نہیں مارنی یا اللہ فرکرا کی اللہ فرمایا جتھے یاردہ روخے پاک نا اتو سراخ کر اندر داخل ادرات اللہ ما نے لکھیا جبریل ایک پردہ چالیسویں احسان بھی کھول لے نا ایک پردہ چالیسویں احسان تے رووے زمین تے آسمان مک جانوں دا پرنی مک دا ہزارہ پراندہ مالک جبریل چھوٹے جا سراخ بھی چھو لنگیا جبریل نے پوچھا جبریل کمیں لنگے ہو جبریل کہندہ ہے اور پرادہ مالک جبریل نہیں لنگیا اے تھے میں مصطفیادہ نوکر بن کے آیا جبریل بن کے نہیں آیا میں گدا مصطفیادہ بن کے آیا آج میں سوالی مصطفیادہ داردہ بن کے آیا آج میں جبریل بن کے نہیں جبریل اندر داخل ہو گئے میرے آقا آرام فرما رہے نے جبریل کھڑے ہیں پیرہ نبان سے چار پائی تو میرے نبی نہیں چٹائی تے نے چٹائی تے حضور لیٹے نے آرام پیکار دنوں تے چادر لئیے آواز پوچھ دے نے یا اللہ آواز مارا اللہ فرمائے حلامہ فرمائے حلانہ میں نے کرا کی ایتھے جے ہونہ آشکان دی گالی کرا کی اللہ فرمائے تیرے جڑے ہونٹنے کان دے نے یا اللہ کفور دے کفور دی تاثیر کیوں دی تھندک فرمائے یار دے قدم تیرے ہونٹ چوملہ فر چوم یار دے قدمانو چار پائی تے ہوئے تے بندے نے رکو جنہ چوکڑا پیندہ ہے رکو جنہ بندہ چوکڑا ہے اگر بندہ چٹائی تے لیٹے آئے تے چوکڑا کنہ دسو بھئی کنہ چوکڑا بندہ ہاتھ بھی تھلے لانے پینے نے تے اڈیاں تلیاں چومڑیاں نے تھلے کنے گئے جبریل کنے گئے اللہ فرمائے آج میں تے نوں اس بات دا عجر دینا چانا جدو میں فریشتان واقعہ کرو آدم نوں سجدہ آدم دے بوتنوں سجدہ نہیں سی جیڑا یار دا نور سی اس نور نوں سجدہ کرایا جیڑا اکڑ گیا یار دے نور دے سامنے اکڑیا اوہ شیطان تے بلیس پنیاں سب تو پہنے یار دے نور نوں سجدہ جبریل تو کی تا آدھ یار دے قدم بھی تو بھی چومے گا آدھ یار دے قدم بھی تو چومے گا جبریل نے ایند قدم چومے میرے آقا دے تھندک پہنچی مصطفیٰ نے پردہ لیا کون سونیاں غلام جبریل میرے آقا پھر پردہ ہندھ لے لیا ہوتے کپڑا کپڑا لیا کے نہ پھر آقا اکھاں باندھکار لیا جیڑا پوچھو ساکتا ہے بھی کون نے وہ اٹھ نہیں ساکتا حضور نے پھر ایسرا لے لیا پردہ جبریل نے پھر چومیاں میرے آقا کریم پھر پوچھ کے تھے پھر حضور نے کپڑا لیا کے تھے آرام پھر کر دے جبریل پھر چومیاں بار بار چومیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل راجی کے چوموں راجی کے چوموں انہاں آنکھوں تیتے آشک دیگال کر رہا جب جبریل تلیاں پہ چومد ہے نا تلیاں اسی مرشدے ہاتھ چومی ہیں لوگ کی کندے ہو گناہ کر دیتا ہو ویک ہو جی تعظیم ہو گئی اے جو مرشدے سامنے کھلو تے نے تازیم تازیم جیڑی ہو تے ایک قیام ہو گیا تے قیام تے اللہ دے سامنے اے لہے آدھا شرک ہو گیا اے نہیں ہونا چاہیدہ اے پیر دے آتھ چومل ہے اے تے بڑا گناہ ہو گیا جبریل بھی چومیاں جبریل کیوں چمیدہ جبریل بھل گیا خالق چاہ خدر کے دا چومنا جے کر گناہ ہے بانج خطوے لائیو ناتے اے میں نئی پیر چوم دے اسی اللہ والے آدھے اے میں نئی پیر چوم دے اسی اللہ والے آدھا حضرات دیبقار جبریل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پردہ لائیا حضور چادر لاکتے اٹھ کے بیٹھے فرمایا جبریل کہ میں آئے اور کہا جو سونے ہیں اللہ تو آڑے دیدار دا مشتاہ کے تو آڑے دیدار دا بجڑا رب وہ اوٹھے بیٹھا نہیں بیکھ دا ارشان تے اللہ تے اوہ حدود کو یوت تو پاکے ہر جگہ تے رب بیندہ ہے پیا پھر کہندہ ہے تیرے دیدار دا میں مشتاہ کے رب جسنا چاہیا کلہ ملہ کلیم اللہ تے حبیب اللہ دا آج فرق میں جسنا چاہنا اوہ عواضہ مارکے کہندہ اسی ویکھنا چاہنا اے در میں عواضہ مارکے محبوب نوں ویکھنا چاہنا محبوب نوں اوہ میں نوں ویکھنا چاہنا جا سی ماں یار نوں بلا کے دے ویکھنا چاہنا اور رار سے نیاز دیا گلہ یار دینا کہنے用یogenیogenہ محبوب ہر والے کہندہ یار اللہ امت گناغارے امت گناغارے یار نوں دسنا سونے ایک وریات حس今天 کلے بہکے نا عرشہ تے بولایا اجڑے سارے حروف مقتعات نے انہذا ترجمہ نہیں کسے بھی کیتا کسے نو پتا ہی نہیں جبریل نو بھی نہیں پتا امام فخر دین راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھے ہے فرما دینے کہ ایس گالدہ جبریل نو بھی نہیں پتا جبریل جو تو آیت لے کے آیا کاف ہا یا آئن ساد میرے آقا فرمایا میں نو پتا ہے میں نو نہیں پتا میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل راضی اگلہ نے یا خدا جاندہ یا میں جاندہ یا میں جاندہ یا خدا جاندہ ایک راضی گال اوہ میں تو اڈیس آم نے ارض کرا اجازت ہو ٹائم میرے کو صرف پانچ منٹ باقی رہا گیا بیس منٹ انشاءاللہ گفتگو میں ختم کرنی اوہ راضی ایک گال میں سنامل لگا میرے آقا بیٹھے غلامہ دے بچ حضور اٹھ کے چلے گئے غلامہ دے بچ اٹھ کے چلے گئے غلامہ نو سکون ناوے کدی اہدر ویکھن کدی اہدر کدی اہدر سرکار نظر نہیں آرہے حضرت انش فرمادے نے میرا دیل نہ لگے تو میں اٹھ کے نہ تو سرکار نو لبن ٹوڑ پیا کوئی اسے آبی اہدر لبن لگا جاندہ کوئی اہدر کوئی اہدر کوئی اہدر کہنے دے میں اہدر لگا جاما جدروں جدروں خوشبو پی آوے سرکار دی خوشبو آرہی ہے تو میں اہدر لگا جانا اب آبی دیبکار حضرت انش فرمادے میں تلاش کاردہ کاردہ ہو جا کے بے کھیا ایک باغ دے کوئی خوشبو پی آوے دیئے باغ دہ دروانہ باندے دیوارہ یوچیانے چار تو پھر دروارہ آنے دروانہ بھی باندے یار دیئے خوشبو پی آوے دیئے میں کھیا میرا یارے تھے یہ چلو یار نو تلاش کرنے آو کہ دے میں چکر لاؤں لگ پی آو چار تو پھرہ بے کھیا کی تو دیبار نیوی ہو بے گی اندر داخلے ہو جا مانگاو کہ جا دیبار آئے اچھی آو خوشبو پی آیا ون ایسی خوشبو بھول نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میں رہے نبی کے پسینے میں ہے حضرہ تیل سردی اللہ تلاش کرنا کرنا آو وے کھڑا پیک جگہ تو پانی پی آبار نکل دائے پانی نکل دائے سراخ بنے آو میں سراخ دے بچوں دی اندر داخلے ہو گیا پتھر لگ گئے ہوئے میرا جسم چھلے آگے آو خون سم لگ پی آو میں وے کھڑا میرا یار آرام پی کرنا ہے سہابی پکھا پیا چال جائے میں جا کے کھڑا ہو گیا ہو میرے پاک نبی فرمایا ہو انسکی بڑھے آئیں میں کہا سونیا تیرے پیار دے بے چاہیا ہو دروازہ پاند میں کھڑکایا نہیں اب آدھانی دیتیاں بیعد بھی نہ ہو جاوے سراخ بھی تو داخل ہویا ہو جسم چھلے آگے آگے میرے آقا فرمایا ہو آج پھر ساتھا ایک کام کر دے سونیا کام کی کرنا ہے فرمایا نالے بار لگا جاؤ نالے اعلان کرنا جاؤ کہنے جان جنہیں لا الہ اللہ محمد رسول لگا دیتا ہو آج محمد اعلان پی کرنا ہے جیڑا جیڑا اعلان کرے گا یا کھے گا محمد اعلان دیتا ہو جیڑا جی رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا اور سول پاک تو ایک اور پال ہو گیا پاس یو دین جات دا سامان ہو گیا ادراٹیاد ھمینو چوپ کر جاؤ کہنے چوپ نہیں کر لاؤ عدراتی امر نے تمام چاہ راکھ کے مارے آؤ آرانس نو تمام چاہ امرے فروک دا بچاؤ روندے روندے حضور کو لے آگے کہنے سونیا مینو امر نے مارے آگے ادراٹی امر بھی پیچھے آگے میرے آقا فرمایا عمر کیوں مارے آئی کہندہ سونیا ایک کہندہ جنہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہوں اللہ جلت دے بے گا میرے آقا فرمایا یہ نہیں کہندہ یہ تا میں محمد بیاں کہندہ فرمایا میں محمد اللہ بیاں کارلا ہوں اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یا کھے گا اللہ جلت دا کردہ جائے گا حضرت جان سے کہندہ نے حضرت عمر کیندہ سونیا میں نبی ایس کا لطے ایمان پر میں ایک کہنا سونیا کل قیامت اللہ دینے ہوئے جیتے دوسائے ہوئے ہوتھے یا سی آقا سارے جنت چھتے چلے جانگے پر مقام تے نہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہیں آقا جنت چھتے جانا ہے انہیں انہیں جنت چھتے جانا ہے جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا دیتا مگر او مقام تے مرتبہ انہیں کہا ایک لکھ چھو بھی ہزار نبی جمع انہیں سونیا پتہ لگے جاوے اینا دے چیرے چمک دے انہیں اینا دے موما چو خوشبوما آدیا ہو تو سونیا جنا قرآن پڑھے گا خوشبو آوے گی درود پڑھے گا خوشبو آوے گی خوشبو کرے گا چیرے چمکنگے نا تو سونیا اس واسے میں آنا کہ اے عمل لوگ عملہ تو پچھے نہ ہو جان عمل جیڑا ہے او تو انہیں بارگاہ دوست پچھاوے گا جتے تساں ہوگے او تھا ہی ہوئے گا میرے پاک نبی نے عمر نو پھر کے سینے نہ لایا پر میں لوگو سن لو عمر دی زبان بھی چھجدوں بھی بول دائے میرا خدای عمر دی زبان تو ہمیشہ ساتھ نکل دائے میرے پاک نبی نے عمر دی تصدیق بھی کی تھی حضرت انصرد اور رحمت علی گال میرے نبی دار سے بھی دیتی اجڑی میراج دی رات اللہ نے رازیاں گلہ کی تھی آنا حکمتیں میراج سی اللہ نے بیان بھی فرما دیتی حضرت دی وقار جشنے میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے دے اندر کل انشاءاللہ اشادی نماز تو بعد جامعہ مجلس صدیقیہ غوثیہ جندر جتے دوسرے ہیں پہلے میں جمعہ دا خطبہ کر کے آنا اوہ سمسٹر جندر عظیم و شان معافلے ملاد مصطفیٰ ہوگی